نیکی کرنا اور نیکی کا ساتھ لے کے جانا نماز پڑھی نیکی کر لی روزہ رکھا نیکی کر لی زکاة ادا کی نیکی کر لی اگر نماز پر اپنے ساتھی دکاندار کو لے آئے خود تو قبر میں چلے گئے وہ نماز پڑھتا رہا نیکی تمہارے ساتھ ساتھ قبر کے اندر چلتی رہے گی بچوں کو نماز کے اوپر ڈالو خدا کے واسطے جس طرح ماں صبح صبح سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اٹھ میرا بچہ سکول کا ٹائم ہو گیا کاش میری ماں صبح صبح سر پہ ہاتھ پھیر کے کہ اٹھ جا نماز کا ٹائم ہو گیا ہم تو اس معاملے میں حجی صاحب بڑے بھیڑے بڑے نصیب نکلے ماں ڈانٹی ہے نماز سکول نہیں جا رہا تیرے باپ کو بتلاوں گی ہی کاہکش ماں ڈانٹنے لگ جائے نماز نہیں پڑھ رہا تیرے باپ کو بتلاوں گی اور لوگوں عمرنے کے بعد اگر صدقہ جاریہ چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ منعو جاؤ جا کے حضرت مولانا قاری محمد عثمان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح بان جا جب کھڑے ہو کے نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا فرشتے تری قبر کے اندر کون 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 سے پھولوں کا گل دستہ لے کے آ رہے تھے اس معاملے میں میرے عزیزو ہم تو بہت ہی نکمے اور بیڑے نکلے آپ کی بات نہیں کرتا یقین جانو میں نے تو الحمدللہ جنت کا ایک ٹکٹ لے لیا دو کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں قبول کر لے بچہ میرا قرآن کا حافظ بن رہا ہے روزانہ میرے عزیزو ہم شاید پہلے بھی آپ از رات سے رات کرتا ہوں میں تو جب بھی گھر جاتا ہوں رات کو تین بجے دو بجے آپ بھی مجھے چار دن گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے کل رات کو پھر میں نے ملتان پھر میں نے واپی جانا پرس و پنڈی مری کی طرف جانا جب بھی جاؤں گا رات تین بجے دو بجے بڑی کرموں والی بڑی بختوں والی گھر والی ہے خدا کی قسموں پر ہاتھ رکھتی ہے کہ بس اب میرے اندر حمد کوئی نہیں نہ بس ہو جا آرام کر میں ایک ان سے بات کہتا ہوں احسان کرنا میرے پر اگر میں مر گیا حفظہ باد میں اور قبر بنی میری حفظہ باد میں تو میرے دو بچے عبدالسمیر محمد معاویہ کو روزانہ صبح صبح قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا تمہارا باپ کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے تمہارے لیے میں دے سیکھی کہ پروٹھے بناتی ہوں جاؤ تم اپنے باپ کو ناشتہ کروا کے آ جاؤ کیا ناشتہ کروا ہو ایک مرد با سور فاتح تین مرد با قلو اللہ پڑھ کے آ جاؤ تمہارے باپ کا قبر کے اندر ناشتہ ہو جائے گا سارا دل تمہارے باپ کا قبر کے اندر سکون سے گزرے گا ہو میرے عزیز ہو میرے ویرو ہو میرے پیار ہو اپنی اولاد کو کبھی پیار سے بیٹھ کے سمجھانا ماتے پر پیار کر کے اپنے بچوں کو سمجھانا کہ بیٹا دنیا کے اندر تو میرے پاؤں دباتا ہے مرنے کے بعد بے وفائی نہ کرنا ہو میرے بچے جب تجھے رات کو باپ کی چرپائی دیکھ کہ باپ یاد آئے صبح قبرستان آ کر ہاتھ اٹھا دینا ہو میرا بچہ تیرا ہاتھ اٹھے گا ایک بات آپ از رات سے اور کر عرض کرتا ہوں پتہ نہیں علماء اس کے بارے میں کیا کہے لیکن اچھا ہی کمان رکھیں گے میرے چاند میرے پیار ہو اگر تیرا میرا جنازہ اٹھے گھر میں وسیعت کر کے جانا اگر پوتو دوتو والے ہو اگر بانجے بانجے والے ہو بیٹے بیٹی والی ہو اگر چھوٹی سی نننی مجاہدہ گھر میں موجود ہو اگر چھوٹا سا بیٹا گھر میں موجود ہو زندگی بے وفائی کر جائے موت آ جائے وسیعت کر کے جانا میری چار سال کی بچی کے سر پہ دپٹہ اڑا کر میرے پانس سال کے بچے کے سر پہ ٹوپی اڑا کر اگر اسے چلنے نہ ہے تو گودی میں اٹھا کے قبرستان لے آنا جب میری قبر تیار ہو جائے لوگ کہیں آجو آجو مٹی ڈالو لوگ کہ آجو آجو فاتحہ پڑھ لو تو اس وقت میری بچی کو میری قبر کے پاس لاکر میرے بچے کو میرے قبر کے پاس لاکر یوں کر کے نننے ہاتھ اٹھوا دینا اور کہہ دینا بیٹے باپ کی قبر پہ کھڑاؤ کہ ایک مرد ماں کہہ دے الرحمن الرحیم بیٹا جب نننہ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا الرحمن الرحیم اللہ حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا اور کہے گا نننہ سبچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کر کے مجھے دکھا کے کہہ رہا اے رحمان رحیم میں اپنے باپ کی مغفرت کی تیرے سے بھیگ مانگ دوں اس نننے سے بچے کے ہاتھوں کو اٹھا دیکھوں پھر میں اس کے باپ کو عذاب دوں میں اللہ کی غیرت گبارہ نہیں کرتی لیکن ہائے میری بدنصیبی ہائے میری بدنصیبی میں نے بچے کو انگریزی کی پویم ساری یاد کرا دی میرا بچہ سور اخلاص یاد نہ کر سکا کہاں چلے گے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو چونی اٹھنی دے کے کہتے تھے پانچ پیسے دے کے کہتے سنا بسم اللہ ہم نے اپنی مسجد کے اماموں کو ایسے بزرگوں کو دیکھا جو جہم میں ٹافیوں کی تھیلی لے کے چلا کرتے تھے اللہ اکبر جو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تو اسے ٹافی مچھی دیا کرتے تھے اللہ اکبر بچہ شوق سے اللہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا خدا کے واسطے میرے پیارو جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو جب بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ ننہ مجاہی سجدہ کرے گا میرے سجدے پر خدا کو بے شب غصہ آئے ننہ مجاہی کے سجدے پر خدا کو پیار آئے گا اس کے سجدے کی برکت سے اللہ تیرا میرا بیڑا بھی پار فرما دے گا ملتال کے غیور مسلمانوں حضرت حافظ صاحب بھی بچیاں چھوڑ کے گئے ہوں گے ایک بیٹی نے کہاں سے آنا تھا جب اسے خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا پوچھو اس دین آنی سے تیرے پہ کیا گزرا لڑکے نے تو لوگوں کے گلے لگ لگ کے اپنے آنسوں اپنے بوجھ کو ٹھنڈا کر لیا وہ نمانی کونسی دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارتی اور جب اس نے آکے باپ کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا ابا چار دن پہلے تو میرے اسے ملاقات کر کے آیا اور کہا تھا کہ اس عید پر بیٹی جلدی آ جائی ہو چھٹیوں بچوں کی آئیں گے جلدی آ جائی ہو ابا مجھے کیا پتا تھا اگر مجھے پتا تھا کہ اب جا رہے واپس نہیں آئے گا میں تجھے چار دن اور روک لیتی امہ سے آکے پوچھاؤ گا امہ ابو کہاں چلے گئے یہ سوال حضرت حافظ صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا یہ سوال تیری میری بیٹی بھی کرے گی اور کہے گی چاچا بتا میرے ابو کو کہاں چھوڑ کے آئے ہم نے ایسی یہ تھی مچیوں کو بھی دیکھا کہ جن کو سارا خاندان والا چمچی مو کے اندر ڈال کے کہہ رہا تھا چاول کھا لے کہہ رہی تھی نہیں میں اپنے ابو کے ہاتھ سے کھاؤ گی میرے اپنے ابو میں اپنے ابو کو لے کے آؤ اسے کیا پتا ابو کہاں چلا گیا پرشتہ ماں پکڑ کے ایسی جگہ لے گیا قیامت تو آ سکتی ہے ابو واپس نہیں آ سکتا ہے او لوگو میں تو بچیوں سے حافظ صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹیوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا زہر میں یاد رکھنا فجر میں یاد رکھنا روٹی پکاتی بھی جھاڑو دیتی بھی کہنا اللہ بے کی مخورہ سرما دے او لوگو اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں عبدالحلال سے دعا کرانے سے پہلے کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ 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 گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرواؤ مولی صاحب ماں کا تو التقال ہو گیا کب بہن تو موجود کا وہ سسرال چلی گئی اور کون ہے مولی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے کہ جلدی کر اٹھ دیر نہ کر جا کہ بیٹی کو کہیں میرے حق میں دعا کر دے ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آکھر کہنا کہ عزر جی میرا کام بلتا نہیں بگڑا پڑا ہے سالہ سال ہو گئی فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی بہن ہے کہ اس کو رخصت ہو گئی اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہہ کہ میرے لئے دعا کر گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہہ لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لئے دعا کر کہہ لگی اببو کیا بات ہے کہ تمہارا باپ پریسان ہے کہہ لگی اچھا اب اپنی مانگو گی رات کو مانگو گی وہ بیٹی جب رات کو مسلح پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا ایسا روئی ایسا روئی خدا کا حرکت کے اندر آ گیا اللہ نے فرمایا فرشتہ جلدی جاؤ اس بیٹی کی آنسو صاحب کو رو بیٹی یا کرو نا میرے سے دیکھا نہیں جاتا صبح جو آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا کہہ لگا ایسا تُنہے رات کیا کام کیا کہ میں مستر بے بے چین ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے وہ آدمی رو کے کہہ لگا نہیں نہیں میں نے تجھے بے چین کیا بیٹی کے اٹھے ہاتھوں نے تجھے بے چین کر دیا جماد یسالی کا مہینہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انحاکی ولادت کا مہینہ ہے چھوٹی سی عمر ہے ابو جہل پیچھے پیچھے چر رہا ہے اما فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی اس نے رحمت دو عالم کی شان بے گستاخی کر دی ابو جہل نے پیچھے پڑھ کے دیکھا کہلے گا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان بے گستاخی نہیں کروں برداز کروں گی اب کرے گا میں تیرا مو توڑ دوں گی ابو جہل آگے بڑا جیسے بچیوں کو کہتے ہیں چل چل اپنا کام کر چل گھر جا اللہ اکبر سیدہ کہتی ہے ابو جہل نے میرے بھو پہ یوں کر کے چل اپنا کام کر ابو مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آگئی حضور نے پوچھا بیٹی مو پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے کہ ابو تیری سانگ میں گستاخی برداز نہ ہوئی ابو جہل نے میرے ہاتھ پڑ بار اب بھی دیکھ لو ملتان والو کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کی باپ کو کچھ کو بیل کے سامنے بھائی کو کچھ کو خدا کی قصف آپ پیسے بار آ جاتی ہے سو سرال کلدر جا کے دیکھو اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاوں گی میں اپنے بھائی کو بتلاوں گی او بھائیو جو میں نے تمہیں مسلح پر یاد رکھتی ہے تم بھی ٹیلی فول کر کے کبھی ہاتھ کر لیا کرو ہاتھ چہر چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئی حضور نے انہوں مائے بیٹی کیا ہوا کہ ابو جہل آپ کی سان میں گستاخی کر رہا تھا میرے ابو جہل میرے سے دہاں نہ گیا میرے کہا تیرا مو توڑ دوں گی وہ جنگ جو تھا آگے بڑا دلیر تھا امت کا فیرون تھا مو پر تھپڑ مارا حضور کی اکھیوں میں آس ہوا گئے فرمایا بیٹی اٹھی جلدی کر کہ ابا کہاں جاؤں کہ جا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہاں دابو مکہ کے فیرون نے سردان نے میرے مو پر تھپڑ مارا میں نے بدلہ لینا ہے اللہ اکبر وہ نبی طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دعا کرتا ہے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں نہیں کہ جا جا کے شکایت کر کے آ اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے ماز نہ آیا ابو جہل اپنی حرکتوں سے ماز نہ آیا تو محمد خود میں دال کے اندر آ جائے گا جا ابو صفیان کو بھی بتا گیا ابما کہتی ہے پہلا ٹاکرا میرا ابو صفیان سے ہو گیا میرے کہا چاچا کا کیا بات ہے اللہ ہوا کر کے ابو جہل نے میرے تھپڑ مارا میرے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا کیا ہوا کہا میرے ابو کی سانگ میں گستاخی کر رہا تھا میرے منع کیا اس نے ہلکا سا تپڑ مار دیا ابو صفیان نے گود میں اٹھایا اور مکہ کے سردار کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا کہا لے بیٹی اپنا بدلہ لے لے امم جان نے اپنا ہاتھ روک لیا کہہ لگی بدلہ لیرے نہ سمجھانا ہے اس نبی کی میں بیٹی ہوں جو بدلہ لے لے نہیں آیا معاف کرنے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر ابو صفیان کہتے ہیں میرے ہلکا سا ہاتھ پکڑا اور سیدہ کا یوں ہاتھ میرے ابو جال کے مو پہ مروا دیا سیدہ خوش ہوتی ہے یہ حضور بھی دیکھ کے خوش ہو گئے کیا ہوا کہ ابو میں نے بدلہ لے لیا فتح مکہ کا موقع جب ابو صفیان عزی اللہ والحضور کے قدموں میں آکے بیٹھے اور چچے عباس کی برکت سے کلمہ پڑا تو ابو صفیان کہنے لگا کمال ہو گیا آج میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت حمزہ کھڑے ہوئے کہہ لگے اوہ ابو صفیان وہ وقت یاد کر جب محمد کی بیٹی کا تنہیں بدلہ لیا تھا اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جب بیٹی آئی تھی اور آکے کہا تھا اببا ججے ابو صفیان نے میرا بدلہ لے لیا تو رحمت والے نبی نے یوں ہاتھ اٹھایا تھے فرمایا اللہ جس نے میرے گھرانے کو رازی کر دیا اللہ تُسے رازی کر دے فرمایا حضور کی دوار شو سے اوپر چلی گئی فرمایا ابو صفیان آج تیری ذہادت نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا اس وقت کی محمد کی دعا نے تجھے کلمہ پڑھا دیا عوض کے میدان میں چچے کے جسم کے گیارہ ٹکڑے ہوئے حضور علیہ السلام نے بدعا نہیں کیسے بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بدعا کر دو شہبہ بی طالب کی گھاٹی میں ستایا گیا حضور نے بدعا نہیں فرمائی کعبے کے اندر مکہ پاک میں حرم کے سین کے اندر اوٹ زیبہ ہوا اوٹ کی تازہ اوجڑی اللہ اکبر عقبہ بن محیط نے حضور کے جسم پہ لاکے ڈالتی ہے بجال کے کہنے پہ عبداللہ بالمسود راویہ مسکار شریف کی غالبن روایت ہے عبداللہ بالمسود نے سیدہ خدیجہ کے مکان کی طرف دیکھا اور کہا ہے فاطمہ کہاں چلی گئی دیکھ تو تیرے باپ کا کیا حال ہو رہا ہے ننی مجاہدہ سر پہ اوڑ نہیں اوڑ کر آئی دیکھا کہنے لگی اوجڑی تو نہیں اتاری پہلے اپنے باپ کے سر کی طرف جھکے دیکھا کہنے لگی میرے اببہ کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی میرے باپ کی وزن کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی میں نے کہا چچا عبداللہ بالمسود کجی بیٹی اوجڑی اٹھا کہنے لگے اور اٹھا کے کوئے کے پاس لائی ڈول بھرا اور اببہ کے مو پر چھپا کے مارے باپ کے سر سے اوٹ کی اوجڑی کا گد اتارا جب باپ کی آنکھوں کا رونا دیکھا سیدہ فاطمہ سے رہا نہ گیا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑی ہو گئی کہلے گی اللہ ہم تو بدلے لی لے سکتے میرے باپ کا بدلہ تو لے یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا اللہ جنہوں نے میرے باپ گد ڈالا اللہ چل چل کے بدلہ لے حضور پاس آگئے فرمایا بیٹی بتا کیا کہتی ہے کہ اببہ جنہوں نے تجھے ستایا اللہ اسے چل چل کے بدلہ لے حضور لے آت اٹھائے ورما آبیل 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 فرمایا اگر بیٹی خدا کو روکے دکھا ہے تو خدا کا نظام بھی حرکت میں آ جاتا ہے عبداللہ بیلوسود کہہ لگے مجھے وہ دعا یا تھی جو اببہ فاطمہ نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے گئی کہ پھر بدر کا ویدال تھا جو ایک ہے قبو بکر عمر کی تلوار سے کٹ کے بدر کے کوئے میں گر رہا تھا میں گر گل کے دیکھ رہا تھا اور فاطمہ کی وہ دعا میں پڑھ رہا تھا جو اس نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کہی مجھے پتہ لگ گیا کہ بیٹ یا ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نیچے نہیں بھیجتا آج نصیبوں والے بھائیوں جن کی نوکری کوئی نہیں لگی ڈگریاں لے لے کے ہاتھ میں پھرتے اگر تمہاری بہرگر جاگری ہوئی جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھر کے کہنا ایک فقیر مولوی سے سنکے آئے کہ میں نے ہاتھ اٹھا دے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا اور بینوں کا مال تو بھائیوں پر ہوتا ہی کتنا بڑا ہے غزوہ ہنیل کے موقع پر ہنیل کے لوگ جو قیدی ہو کر میرے عزیز اللہ اکبر مدینہ شریف کے اندر آگئے ہنیل کے سردار ہو نے آپ اس کے اندر فیصلہ کیا پیسے کٹھے کرے اور فدیہ دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو چھڑا کے لے کے آتے ہر گھر کے ذمہ چندہ لگ گیا اتنا چندہ تو دے گا ایک کچھا سا مکان تھا کٹوٹا دروازہ دروازہ بجا اور پتہ ہے یہ مکان کس کا تھا یہ حضرت شیمہ رضی اللہ کا مکان تھا جو حضور کی رضائی ماں کی بیٹی ہے اللہ اکبر یہ وہی شیمہ ہے جو رحمت دعال ہم کو لوریان گود میں لے کے دیا کرتی تھی اس دروازے پر آئے اور مکہ میں جو محمد آیا تھا اعلان نبوت کی آس اما شیمہ کہتی میرا سر جھک گیا میرے کہا کون محمد جس کا باپ کوئی نہیں تھا ہمیں تو پتہ نہیں کون محمد چھ سال میں جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی ساری بات چھوڑ وہی محمد تو نہیں جسے مکہ وہاں جاؤ گے اور اپنے قیدیوں کے لئے پیسے دے چھوڑا کے آوگے تو ایک کام تمہیں نہ بتا دو ایک دھیلہ خرچ نہیں ہوگا اگر ساتھ مجھے لے کے چلے جاؤ انہیں کہا شیمہ تو جانتی ہے کہ یہ بات تو میں جا کے آگے بتاؤں گی حضرت شیمہ انہ اہل سرداروں کے ساتھ جب مدینہ پاک پہنچی دھیاتا نورت تھی گاؤں کی رہنے والی تھی پہلی مرد با شہر میں گئی پلتان والو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گاؤں دے ہاتھ والا جب شہر کے اندر آتا ہے نیا آدمی ہوتا ہے جا ادھر رہا ہوتا ہے دیکھ ادھر سان نہ پہنچائے اچانک حملہ نہ کرے یوں کر کہ تلوارے لے کے کھڑے ہوئے کہ میں ادھر دیکھتی جا نہیں میرا راستہ نہ روکو میرا بھائی محمد رسول اللہ سامنے بیٹھا میں اس کی بہن ہو صحابہ کہہ لگے کیوں مزاگ کرتی ہے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن اس کا تو کوئی نہیں کہہ لگے جاؤ جا کے بتاؤ بہن آئی ہے حضور علیہ السلام کو کیا پتہ کہ آج بہن اس حال کہتے میری بہن ہے کوئی نہیں شیما نے یوں کر کے آستیل چڑھائی اور یہاں تک اپنے بازو تک لے کے آئی کہہ لگے جا دو نشانیاں بتا گیا پہلی نشانی اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ایک دن ماں سے منتیں کر کر کہ میں تجھے گود میں اٹھا کے لائی تھی جب میری سہیلیاں مجھے تانہ دیتی تھی اور کہتی تھی شیما تو اپنے ویر کے حسن و جمال کے بارے میں بتراتی ہے کبھی لے کے تو آ اممہ شیما نے منتیں کی اپنی ماں حلیمہ کی کہ ایک دن کے لئے میرا لال میری گود میں دے دے میں جا کے بنو ساتھ کی بچیوں کا بود کر دوں میری سہیلی اپنے بیٹ بھائیوں کے اس نو جمال کے تانے دیتی ہیں اممہ شیما کہتی جب میں گود میں لے کے دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا اور من اس ہاتھ کے چھوک میں جا کے میں یوں کر کے دوپٹہ اٹھایا سہیلیوں نے میرے ویر کا چہرہ تکا اپنے ویروں کو لے کے دوڑ گئی میں نے کہا آؤ آؤ کہ لئے کشیما جب تیرا ویر آ گیا ہمارے ویروں کا کامی ختم ہو گیا اللہ اکبر اس وقت میں نے حضور کو گود میں لے کے یوں چھالا اور میں نے لوری دی تھی اللہ اس قیامت کی سوہ تک اللہ باقی رکھنا اس کے عزاز کو اس کے مرد میں کو اللہ کب نہ ہونے دی جاؤ جا کے کانوے سنا کے آؤ اگر پھر بھی نہ پہچانے تو کہنے ایک نشانی لے کے آئی جفرت محمد میں تجھے گود میں اٹھا کے میں جو رہی تھی میرے مو سے لوری دیتے دیتے شرکیا جملہ نکل گیا محمد انہیں غصے میں آکے کٹا تھا تیرے چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نشان موجود ہیں جب یہ صحابی گئے اور جا کے سرکار مدینہ کو بتلا کے آئے جب دو دو باتیں سنی صحابی کہتے اتنی دیزی سے اٹھے نبوت والی چادر بھی زمیل پہ گر گئی اور جلدی سے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے محل کا چہرہ دیکھ کہ کہ تجھے کس نے روکا میرے پاس آنے سے کہ تیرے یار روکا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میری بہن ہے کہ کبھلی والے آپ بھی تو کہہ رہے تھے پہ اللہ اکبر محل کا ہاتھ پکڑ کے مسید بھی کے اندر لائے فرمایے میری بہن اگر آج جنہے پیچھے چلایا تو آنے والے بھائی بہن کے فرمایے میرے صحابہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو میری بہن میرے دروازے پہ بڑا بان لے کے آئی ہے آج خالی چلی گئی تو قیامت تک آنے والی بہن بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا میرے صحابہ میں تمہارے سے مانگو تم کچھ دوگے یا رسول اللہ بعض روایت میں آیا کہ کل زہر کی نماز کے وقت مسیح نوی کے دروازے پہ آجانا کہو میرے یارو اس کے قبیلے کے لوگ ہم قیدی کر کے لے کے آئے میں محمد الکی طرف سے تمہیں فدیہ دیتا ہوں جزیہ دیتا ہوں تمہ ان کو چھوڑ دو صحابہ کہ لگے چیخ نکلی مسیح نوی میں کورا بچ گیا کہ بیل کی جولی پھلانے پر محمد عربی نے روکے دکھایا رحمت والے نبی تو تو غلاموں کی بات کرتا ہے ہم تو جان بھی تیرے پر دینے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے بینوں کا مان بڑھا کے دکھا فتح بکہ کا موقع فتح بکہ کے موقع پر اللہ اکبر جب بارہ ہزار کا لسکر لے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ اکبر بارہ ہزار کا لسکر لے کے آئے دو بچے فدکتے فدکتے حضور کے پاس آئے ایک نے کہا مامو جان آگئے حضور نے فرمایا میں تمہارا مامو کہاں سے لگا کہہ لگے آپ نہیں جانتے وہ بچے دوڑے اور جا کے دروازہ بجایا ماں کہ لگی کیا بات ہے کس چیز سے مسکر آرہے ہو کہ اممہ جس مامو کا تذکرہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ سے کلو سون حلوہ لے کے چل جائے کرو اور جا کہا کرو چا چا باپ تو نہیں ہے تیرے بھائی کی اولاد آ جا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے خالہ سمجھ کے نہ کرو ہزار دو ہزار روپے خالہ کے ہاتھ پہ رکھ رکھ اللہ 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 کہے لگی میرے دل کے اندر مان آیا ارمان میرے دل میں آیا آج کہاں اسے بہن کا ویڑا یاد ہوگا دوستو بچ بن میں جس کچھے مکان میں کھیلا کرتے تھے اگر بہنوں کو تم نے ایسے سسرال بیج دیا جہاں مٹی کی خیوہ اب بھی آتی ہے لوگوں کبھی کبھی اپنی بلڈگوں میں اپنی امارتوں کو بہن کا ہاتھ بکڑ کے لے آیا کرو کبھی ان کے دروازے پہ جا کے گاڑی کھڑی کرو اور کا بھائی تجھے لینے کے لیے آیا ہے کوئی نئی جیس خریدو نئی گاڑی خریدو نئی مکان خریدو سب سے پہلے بہن کو ماں سمجھ کے لائے کرو اس گاڑی میں بٹھایا کرو تاکہ بہنوں کا مان ٹوٹے نہ بہنوں کا مان بڑے بہت بڑا علمیاں ہو لوگوں بیوی سے پیار کرنے والے نظر آئیں گے ماں باپ کی نشانی بہنوں سے پیار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تمہیں کون سا بولی صاحب بھر میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیوی کا پیار تم بہن کو دے دو نہیں نہیں دیکھو چو صحیح اللہ اکبر امبہانی کہتی ہے میرے دل میں ارمان آیا موٹے موٹے آنسوں میری آنکھوں سے گرنے لگے میرے کرتے کی آنس تھیل سے یوں کر کے آنسوں کو صاحب کیا کیا میرے بچے کہنے لگے اممہ کیوں روتی ہے میرے کہا بیٹے اللہ اکبر اس لئے روتی آج اللہ نے میرے ویر کو شان اتنا اوچا دے دیا کون سا شان اوچا دیا علیف کہنے لگا اللہ کا پیارہ آ گیا باہ کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تا کہنے لگا تاجدار امبی آ گیا سا کہنے لگا ساقی میں سما آ گیا جیب کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا خاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا ڈال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا زخیرہ کائنات آ گیا را کہنے لگا رحمت اللیل آلمین آ گیا زا کہنے لگا زمین و آسمال کا مہور پیکر آ گیا سیر کہنے لگا سروریں کو نین آگیا سیر کہنے لگا شاہدو جہان آگیا صاد کہنے لگا صادق الامین آگیا زہاں کہنے لگا زامین جلنت آگیا توہاں کہنے لگا توہاں کی سیرت والا آگیا زہاں کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آگیا غیر کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ متلانے والا آگیا غیر کہنے لگا غلاموں کو ازادی دلوانے والا آگیا فہاں کہنے لگا فخرِ تملنائے کائنات آگیا کاف پہنے لگا قاسی و کوسر آگیا کاف پہنے لگا کائنات کا مہور پیکر آگیا لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا بیم کہنے لگا مزم بالمدسر کی چادر والا آ گیا دور کہنے لگا نورانی ظلفوں والا آ گیا واو کہنے لگا وجہ تخلیق کا انات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا ممبہ آ گیا یا کہنے لگا یسراو کو یعنی مدینہ مرورا کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا جارہ تخبیم اللہ اللہ حضرت حروف القرآن اللہ حضرت حروف القرآن اللہ امیانی کہنے لگی میں انتظار کر رہی تھی میرے بچے میرا دامن پکڑ کے جو جوڑ رہے تھے اممہ گفیر نہیں آتا چل بھائی اسے ملانے کے لیے چل اممہ مارا تعروف کرا کہ میرے دل کے اندر ارمان ٹوٹے جارے تھے اتنی دیر میں دروازہ بجا میں نے کہا مندق قلبا کون ہے بار کہنے لگے محمد الرسول اللہ کہ میں دروازے کی چوکٹ پر کھڑی ہو کے وہ چھلے لگ گئی میں نے کہا آج بھائی نے اللہ اکبر بحل کے دروازے پر آ کے اس کا مان بڑھا دیا وہ لوگوں بحل کے سسرال میں جا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگایا کرو تاکہ سسرال والوں کو بھی پتہ لگے اللہ یہ ولا بار سے نہیں ان کا باریس کوئی موجود ہے تمہیں کیا پتہ کتنے سسرال میں انہیں تانے ملتے ہیں ساتھ ساتھ بھائی ہے کوئی تجھے پوچھنے نہیں آتا وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باپ مارا کوئی دن ایسا نہیں گیا تانے سسرال والوں نے دیکھے جوتے نہ مارے ہو عید تیوار پر لوگوں ملتان والوں تمہاری بہنیں گر ملتان میں ہیں گھر کے اندر جو بھی چیز پکا کریں ماں سمجھ کے اس کے دروازے پر وہ ایک مہینے کے بعد میں نہیں کہتا پلاو بریانیا پکاؤ ایک مہینے بعد میں شکالو مٹر گاجر پکاؤ ساری مہینوں بھائیوں کو اکٹھا کرو آج اببہ کے ویڑے میں کھانا کھائے گے و دستر خان پر اٹھی کب نظر آئے گی ایک دوسرے کے چہرے میں ماں باپ کا چہرہ نظر آئے گا کلیجہ ٹھلڈا کرنا کیسے ہی مزہ آئے گا جب دیکھے کہ بہن تیری شکل پوری امی سے ملتی ہے بھائیہ تیری پوری آنکھیں ابو سے ملتی ہیں چہرہ تو ویسے داڑی والا میں پرسو ترسو میرے عزیزو آنس سے چار دن پہلے گھر کلدر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت کوئی عزر تھا میں جانا سکا میرا بھائی کمرے میں آیا خدا کی قسم دروازہ پکڑ کے رونے لگ گیا اپنی بیوی سے میری بابی سے کہلے گا دیکھ ہی بات اللہ بیٹھا ہوا ہے باپ بیٹھا ہوا پھر جو یاد باپ کی گھر کے اندر شروع ہوئی نہ اس کے آنسوں تھم سکے نہ ہمارے پھر دل کے اندر خیال آیا اللہ اکبر آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب دوران بھی قائدہ لے کے مدرسے میں جایا کرتے آج باپ زندہ ہوتا دیکھ کے بابا جی کتنا راضی ہوتا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو کب کتنے رگ لگا دیئے کبھی جہازوں میں کبھی کاروں میں کبھی گاڑیوں میں کبھی اپنے ملک میں کبھی دوسرے ملک میں خدا اے پاک کی قسم لوگ ترستے ہاتھ لگانے کو لوگ ترستے دعائے کرانے کو عبدالحندہ نہ تیرا کبال نہ تیری بخاری کا نہ تیری تنیوزی کا کبال یہ ماں باپ کی دعاوں کا کبال ہے میں ہاں نہیں کہتی میں نے دروازہ کھولا دیکھا سرکار دو عالم دیکھ کے مسکرار ہیں آت کے ساتھ آت باندے کھڑے اور بہن کو بھائی دیکھ رہا ہے بہن بھائی کو دیکھ رہی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا آنکھوں یہ آنکھوں میں باتیں کرے گی اپنے بھائی کو اپنے گھر نہیں لے کے آئے گی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوگا گھر کے ویڑے میں لے آئی کہ لگی ربطی برابر بھی مزاج میں کمی نہ آئی وہی آج جی وہی انکساری نہ صوفہ مانگا نہ کرسی نہ ڈینر سیٹ مانگا مٹی والے فرس پہ آکے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے دبایا کا محل اللہ کی عزت کی قسم جس دروازے سے آیا مکہ کے سردار پیروں میں سر رکھ رہے تھے پگڑیاں رکھ رہے تھے کہ چائے پی جا دودھ پی جا روٹی کھا جا میری محل مجھے بھوک تو بڑی لگی تھی ترے ترے کے کھانے کی خوشمویں آ رہی تھی اگر میں سرداروں کے گھر میں بیٹھتا تو غریب بڑی کے دسترخال کا بار ٹوٹ جاتا میری محل تجھے پتہ لگتا امیروں کے گھر سے پھیرا مار کے چلا گیا میری محل تیرا دل ٹوٹا آرش والا روٹ جاتا میری محل میں آج چنے پاس آیا وہ آر سال پہلے جو روٹی پکا آ کے تازی کھلایا کرتی تھی آج روٹی کھلا وہ بیانی کہتے کلیجہ میرے چوٹ لگی میں در گئی اور میں جا کے دروازے کی جھیری میں سے دیکھنا شروع کیا 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 میرے جولی پھلائی میں نے کہا آرش والے کوئی دروازے پر آئے اور کہہ دے چلو جی ضروری کام ہے اللہ والے اللہ الکو کئی لے کے چلا جائے اگر تھوڑی دیر اور بیٹھے تو محل کے گھر کا بھرم جو ہے وہ پھوٹ جائے گا میں کیسے بتاؤ تو تازی روٹی مانگ رہا ہے ہمارے گھر کے اندر تو آٹا ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی نے یوں کر کے دیوار دیکھی یوں کر کے گھر کے مرتد دیکھے اللہ اکبر سمجھ گئے کہ محل چھم چھم کے دیکھ رہی ہے کہا میری محل اور میری بیٹی تجھے کس نے کھا تازی پکا کہ لاکل پرسوں کی جو بچیاں وہ علاقے دے دے وہ میانی کہتی میرا مان بڑا میں آدھی روٹی کا ٹکڑا پانی کا پیالہ لے کے آئی میرے کہا کملی والے اس وقت تو گھر میں یہی ہے اللہ کے پیغمبر نے نہ نخرا کیا نہ ماتے پہ بل جڑائے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے پانی میں بھگو کے فرمایا کتنا عبدہ سالن ہے پھر روٹی کا ٹکڑا مو میں لیا کہ میں نے اپنی بکل میں اپنی چادر میں مو دے کے رونا شروع کر دیا پتہ میں کیوں روئی ریشب جیسے گلے میں جب سکی روٹی کے ٹکڑے چپ رہے تھے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے میرے کارشوالے آج میرے پاس اتنا بھی آٹے کا پیڑا دی اپنے بھائی کو تازی روٹی کھلو نہ ماتے پہ ملایا نہ غصہ آیا نہ باہد شکوا کیا اللہ اکبر روٹی کھانا کھایا نیوکر کے ہاتھ اٹھائے اللہ میری بحل کا ویڑا ہے سہی وسدہ رکھنا یا اللہ میری بحل کا دسترخان ایسے رکھنا کچھار دعائے کر کے چلے گئے الحمدللہ اللہ اس قابل تو نہیں تھا تُنہے اتنا اچھا کھانا مجھے کھلایا یا اللہ اس قابل تو نہیں تھا اللہ تُنہے پانی اور سانو یا اللہ مجھے کھلایا یا اللہ حضب کا التضام تُنہے پیٹ کے اندر فٹ کر دیا اور خارج فاضل مادوں کو خارج کرنے کا اتضام اللہ کے نبی کی بہن افسد ہاتے امیانی فرماتے میرا چیرہ بھی دیکھتے جاتے مسکرا مسکرا کہ مجھے الودا بھی کہتے جاتے اوہ لوگو تمہیں کس نے کہہ دیا بھرم توڑو تمہیں کس نے کہہ دیا مال توڑو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے ہمارا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کلدر دیا جو بھرم توڑنے بھی آیا بھرم بنونے کے لئے آیا اس لئے کہتو لوگو امیروں کی دعوت پر غریبوں کو ترجیح دیا کرو اگر دو شادی کارڈ آ جائے ایک کارڈ یہ آئے فلانی اتاق میں فلانے گھر میں ولیمہ ہے اور دوسرا کارڈ آ جائے فلانی شادی حال میں دونوں کو دیکھا کرو رحمت کی انوارات کس پر برس رہے ہیں وہ لوگو امیروں کے گھر میں بھائی بھیج دو بیٹا بھیج دو غریب کے گھر کے اندر تو چلا جا اور جا کے بحل کسی کا مان بڑا کے آ خدا کی قسم لقد کانا لکو یہ محمد کا اخلاق بھی ہے رحمت والے نبی کا مزاد بھی ہے میرے عزیزو آؤ تھوڑا صاحبی صاحب کا ذکر کر لیں کسی کو کیا خبر تھی کہ سولہ جنوری کی آخری رات عشاء کی نماز آخری ہوگی اس کے بعد میرے عزیزو جو مسجد کے اندر اعلان کیا کرتا تھا حضرات فلانے کا اتقال ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کا اعلان ہوگا حضرات اعلان کرنے والے کا اتقال ہو گیا یقیل دانوں میں نے پوری کوشش کی میں اگلے چونک تک کھنچا مجھے پتہ لگا جنازہ پڑھ لیا گیا مجھے افسوس تو میرے عزیزو بڑا ہوا لیکن دل کے اندر میرے ارمال تھا میں بھی جاؤں حافظ آپ کے لئے دو آنکھوں سے آنسوں نکال لوں کیا پتہ اللہ اس فقیر کے رونے پر میرے پر بھی رحم فرما دے وہ تو بخشی بخشا ہی روئے حضرت علی رضی اللہ جب سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا اے علی میرا جنازہ شام کو اٹھانا اور کسی کو میرے مردے کی خبر نہ دینا کیوں فرمایا اگر میری جتی پہ کیونکی کسی کی نظر بھی پڑی تو میرے جنازے والی چرپائی میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے حضرت علی نے تاریخی جملے فرمایا تھے فاطمہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے آپ یقین کریں میں یا قسم اٹھا کے کہوں گا اللہ کی قسم حضرت حافظ عثمان صاحب کا جنازہ ایسا تھا جس جس نے پڑھا ہوگا اللہ نے اس کے گناہ حکمات فرما دیا ہوگا مسجد کی نصبت لے کے گئے جماعت آخری بھی نماز جب آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے گیا وطروں میں جب کہا ہوگا اللہ ایمان بھی تیرے پر میں لے کے آیا اللہ نے فرمایا صدقتا سچ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے ماہ جب اللہ نے اپنے پاس کھڑا ہوگا اور کہا ہوگا وطروں میں کیا کہہ کے آیا تھا دنیا والوں یہاں تو پیچھے مقتیوں دینی نے سنا وہاں تو آسمان کے سارے فرشتوں نے سنا ہوگا خدا کی قسم نبی کی وہ حدیث جب نیک آج بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی روح اللہ کے عرص کے نیچے سجدہ کرتی ہے ایسا سجدہ ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے بھی جھوڑنے لگ جاتے ہیں حافظ صاحب نے جب اللہ کے آگے جا کے دکھایا ہوگا یا اللہ تسبیحات بھی کر کے آیا دروشریب بھی پڑھ کے آیا تشہود بھی پڑھ کے آیا کلمہ بھی پڑھ کے آیا سور فاتحہ بھی پڑھ کے آیا اللہ رکم سبحان رب العظیم سبحان رب العالیٰ کہہ کے آیا فرشتوں نے جب یہاں آنے سے پہلے حافظ صاحب کو لے جانے سے پہلے ان کے کندوں کو سنگا ہوگا ان کے ہاتھ کی اتیلیوں کو سنگا ہوگا ان کی زبان کو سنگا ہوگا تو ازرائیل نے بھی کہا ہوگا کہ ایسی مبارک رو لے کے جاروں اس کے موت سے تو قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی مبارک رو لے کے جاروں اس کے ہاتھوں کی اتیلیوں سے سبحان رب العالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے خدا پاک کی قسم ہے قبر کے اندر جب گئے ہوگے ایسی لائٹنگ ہوئی ہوگی کہ مٹی بھی حرام رہ گئی ہوگی پوچھا گیا ہوگا کیا وجہ یہ نور کی لائٹیں کیوں آ رہی ہے ان اگلیوں کے پوروں پہ تھوڑی دیر پہلے سبحان اللہ الحمدلہ اللہ اکبر بڑھ کے آیا ہے نئی یقین آتا جاؤ جا کے صبح حافظ صاحب کی قبر پہ کے پاس جا کے پوچھ لینا حافظ صاحب رات فقیر اتنی تنی بڑی بات کر کے گیا تھا یہ صحیح ہے رب کعبہ کی قسم ہے حافظ صاحب کہے گا بھروسہ تو مجھے کوئی نہیں تھا ملتان جیسی سر زمین پر امید تو مجھے کوئی نہیں چیموت ایسی آئے گی لیکن اللہ نے ایسی اونچی موت دے کے میرے مرنے کے بعد ہی فرشتوں کا ساتھ مجھے عطا فرما دیا رحیم آرسوں کی بات صاحبزادوں کی بات اوہ میرے بیٹوں تمہارا باپ مسلح اور ممبر پر گیا اللہ کے واسطے اپنے باپ کی نسبت کو برقرار رکھنا میری بیٹیوں میری بہنوں حافظ صاحب کی گھر والی ہماری ماں لگتی ہے اللہ کے واسطے حافظ صاحب کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دینا پاک صاحب زندگی گزار کے گیا علامت یہ ہے رات بارہ مجھے رہے ہیں ساری مسجد تازتی پروگرام میں بھری پڑی ہے یہ انسان کے اخلاق کی نشانی ازامات عبدہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اوہ لوگو تم زلدہ ایک دوسرے کے گلے کیا کرو مرنے کے مادے ایک دوسرے کا گلہ نہ کرو ازامات عبدہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے میت تو سامنے پڑی ہوتی ہے اللہ اس کی روح کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے واللہ ہو یا عالم شرم منہ مجھے پتہ تو دن میں یہ کرتا تھا مجھے پتہ تو راتوں میں یہ کرتا تھا وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا جب تیرا جنازہ تیار تھا گلاب کے پھولوں کے ہار پہنے کعبے کے خلاف کے دھاگے تیرے چہرے تیرے ہوتوں پر تھے کعفور کی دھونی تری میت کو دی چاہ چکی تھی تیرے جنازے میں چار من باقی رہ گئے تھے ایک مسجد کے کونے میں سے اعلان ہو آ جاؤ آ جاؤ جس نے چہرہ دیکھنا آخری دیدار کرلو لوگوں نے تیری چرپائی کے اردگیرے کے دائرہ بنا لیا تھا جو بھی تجھے دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا بڑی سونی زندگی گزار کے گیا بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا میرے کھاتے میں تو اچھا کوئی نہیں لیکن جب میرے بندے تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے وَيَقُولُ النَّا صُفِي خَيْرًا بڑا اچھا بڑا اچھا جب میرے بندے زمیل پر تیرا چہرہ دیکھ کے مسکر آ رہے تھے آسمانوں پر ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا تھا جب روئے زمیل پر میرے بندوں نے اچھا کہا تو عرشیں بری پر میں نے بھی تجھے اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا مرنے کے بعد میرے عزیزو کسی کا گلہ نہیں کرنا زندگی اتنی سی رہ گئی اتنی گزر گئی بچپن بھی گزر گیا اممہ کے پیٹ کی زندگی بھی گزر گئی باقی گود میں آکے دھائی سال تک دودھ پیتے ہوئے رونا بھی گزر گیا پھر گرلیوں چلنا آپ کو یاد ہے چلے ہوگے گرلیوں کبھی ماں نے اٹھایا ہوگا کبھی باپ نے اٹھایا ہوگا وہ دور بھی بھول گئے پھر خود چلے تھے چلتے چلتے گر گئے وہ دور بھی بھول گئے پہلا دن تھا اللہ کا شکر ہم تو پہلے دن مدرسے میں گئے اسکول والے اسکول گئے ہوں گے پہلا دن تھا جب پڑھ کے آئے ماں نے جب پھر ڈال کے گلے لگایا ہوگا وہ بھی دور ختم ہو گیا پھر بڑے ہو گئے پھر بہل بھائیوں کی ذمہ داری کرنے پر آگئی وہ دن بھی گزر گئے پھر ایک دن ایسا آیا اللہ اکبر ماتھے پر گلاب کے پھول کی صورت میں سیرہ سجا وہ دن بھی چلے گئے پھر بچیوں والے ہوگے بچوں والے ہوگے وہ دن بھی چلے گئے وہ دن ملاخیر آگیا جب آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا ہاتھ میں لاتھی آگئی کمر جھک گئی پیروں کے اندر بل آنے لگا ہاتھوں میں راستہ آنے لگا اے غفلت بھر انسان اب بھی تجھے وقت قبر یاد نہیں آرہی تو کبھی آدھا سارے مراحل سے سٹیپ بائی سٹیپ تو گزرتا چلا گیا اب موت ہے اب بھی کہہ رہا ہے مرنگے تو دیکھا جائے گا نا میرے بیرہ ایسا جملہ مون سے نکالانا کر اللہ کو نہ پسند آ گیا تو واقعی دیکھا جائے گا میرے عزیز و آجزی کے ساتھ مسکراتے ہوئے زندگی گزارو پیار بری زندگی گزارو سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کا آخری وقت آیا فجر کی نماز کے بعد حضرت علی نماز پڑھا نماز پڑھ کے تشریف لائیں اما فاطمہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے کپڑے بھی دو رہی ہے جھاڑو بھی دے رہی ہے اعتلی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے سارا دل پڑھا ہے پوری رات مسلح پہ خدا کا قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئی ہوگی تھوڑا سا سستا لے آرام کر لے میں کونسا تیرے سے بھی ناشتہ مانگتا ہوں اور ہمیں کونسا ناشتے کی عادت ہے مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ صبر کر کے بیٹھ گئے اما کہنے لگی علی مجھے آج نہ روک سارے کام کرنے دے تاکہ میرے بعد تجھے کوئی تکلیف نہ ہو اعتلی کہنے لگے میرا قدم رک گیا میرے کہا فاطمہ ذرا دوبارہ کہ کہا علی مجھے کام کرنے دے حافظ صاحب سے بھی کہا ہوگا اللہ اکبر گھر والی سے بھی کہا ہوگا اچھا جلسہ ختم ہوگا اوپر آؤں گا اچھا پھر کھانا کھاؤں گا صبح یہ کام کریں گے صبح یہ کام کریں گے حضرت علی نے فضیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تو نے تو آگے مستقبل کے وعدے کیے تھے حسین کو یوں کروں گی حسین کو یوں کروں گی یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو کہا ہے علی تجھے پتہ چار دل بھوکے رہتے گزر گئے رات مجھے بھوکنے قرآن پڑھتے ہوئے بڑا سطح آیا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلح پر بیٹھ کے اشراق کے نفلوں کا انتظار کر رہی تھی اللہ اللہ کر رہی تھی جھومتے جھومتے میری آنکھ لگی میرا اببہ روتا ہوا میرے سامنے آیا اور میرے اببہ نے خواب میں نے کہا کتنے دن ہوگے روٹی نہیں کھائی میں نے اشارہ کیا چار دن ہوگے میرے اببہ نے کہا جلدی کر میرے پاس آجا محمد دسترخان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے علی میرا باپ مجھے بلا رہا ہے لگتا ہے آن شام میں نہیں دیکھ پاؤں گی حضرت علی کہنے لگے میری رونی نہ بد ہوئی میرے سیدہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا میرے کہا فاطمہ مرنے جینے کے کٹے وعدے کیے تھے میرا خیال نہیں بچوں کا تو خیال کر کہا علی اببے سے وعدہ کر لیا روزہ رکھ لیا افتاری حضور کے دسترخان میں کروں گی حضرت علی کہنے لگے فاطمہ نے میرا ہاتھ پکڑا کہا علی تیرے سے تیر چیزیں باگتی ہوں الکار نہ کر رہا میرے کہا علی بتا علی کہنے لگے بتا کیا چیز باگتی ہے کہ سب سے پہلی چیز میں تیرے سے باگتی ہوں جو میرے باپ انہوں نے تیرے پہ شرط رکھی تھی علی فاطمہ کے ہوتے میں دوسرا نکاہ نہیں کر سکتا وہ وقت ایسا تھا ابو جال کی بیٹی سے حضرت علی کا رشتے کا ارادہ ہوا امہ کے کانوں میں خبر پہنچی امہ دونوں بچوں کو گود بے لے کہ حضور کے پاس آکے گھٹنے کے ساتھ لگ کے رونے لگ گئی حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے کہ اببا علی میرے پہ دوسری عورت لے کے آ رہا ہے او دامادو او بہنویو کبھی خدا کے واسطے سسر کو نہ رولانا کبھی بیٹیوں کو جھڑکیاں نہ دینا کبھی ویوی کے سر میں جوتا نہ مارنا وہ تو جوتا کھا کے بھول جائے گی لیکن پوچھو اس باپ سے جس نے روتے ہوئے سنا ہوگا کہ میری باپ میری بچی کو آج بھی جوتے پڑے خدا کی قسم ان کی روٹیاں چھل گئی ان کے پانی کی پیاس ختم ہو گئی اللہ کے واسطے ہاں جوڑتا ہو اوہ میرے ویرو در گزر سے کاملو عورت ہی ہے یہ کوئی بدھ تھوڑی ہے وہ کپیوٹر تھوڑی ہے صبح سے اٹھ کے رات بارہ بھائی تک تیرے میرے کاموں میں لگی رہتی ہے اگر کبھی غفلت ہو جائے تو مسکرا کے دیکھ لیا کر یہ جب سے اپنے باپ کے گلے سے لگ جائے انہوں نے کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا ہے اللہ اکبر اے علی میں تیرے سے کچھ باتیں باگتی ہوں دوگے حضرت علی کہنے لگے بتا کہنے لگی اے علی سب سے پہلی بات جو میرا اببہ ممبر پر آ گیا تھا اور سارے قبائل والوں پر اکٹھا کر کے فرمایا تھا علی کہاں ہیں حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو نے میری بیٹی کو کہا کہ دوسری شادی کرو گا اے علی محمد ممبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے جب تک میری فاطمہ تیرے گھر میں ہے یا تو اس کے مردے کا التظار کر جب تک فاطمہ تیرے گھر میں ہے تجھے فاطمہ کے اوپر دوسری عورت نہ لیکن محمد اجازت نہیں دیتا ہے پھر برمایا فاطمہ حضرت علی سے کہہ لگی فاطمہ کہہ لگی اے علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں میرے بعد جہاں چاہے تو شادی کرنا لیکن علی ایک چیز کا میرے سے وعدہ کر یہ جو اللہ کے فضل سے اللہ نے جو میں اولاد دی زینب دی اللہ نے حسن حسین دیئے اے علی انتیس دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ایک دن فاطمہ کی نشانیوں کے ساتھ گزارنا اہلی ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزارنا تاکہ میرے بچوں کو ماں یاد نہ آئے اللہ اکمر جب یہ جملہ کا حضرت علی کہتے ہیں حضرت حسن حسین نے میرے کرتے کو پکڑ لیا کہہ لگے اباں اممہ کہاں جا رہی ہے اممہ نے لڑکتی ہوئی آواز میں کہا جاؤں نانے کو جا کے میرا سلام کو اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ یہ حسن حسین دونوں دوڑے واپی سلام کر کے روتے آئے دونوں نے ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا اممہ کہاں جا رہی ہے اممہ کہہ لگے کیا ہوا کہنا ابو کی قبر پہ سلام کر کے آئے روزیان ورسے آواز آئی بیٹے جتنا ہو سکے ماں کے ساتھ وقت گزارو جتنا ہو سکے ماں کا چہرہ دیکھو آج کے بعد نانے کا روزہ تو نظر آئے گا ماں کا چہرہ تمہیں آج کے بعد نظر نہیں آئے گا ہاتھلی کہتے دونوں کو میرے گود میں لے لیا میرے کہاں بچوں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ سیدہ فاطمہ تُززہرہ نے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا ہاتھ پکڑا کہاں علی میرے اب میں نے کہاں چاہاں دیکھو عورتیں دیکھ مردوں کے ساتھ جلت میں جائے گی علی وعدہ کر اگر جلت میں تُو جائے تو مجھے ساتھ لے کے جائے گا ہاتھلی کہتے ہیں میری چیخ نکلی میرے کہاں فاطمہ اللہ اکبر میں علی مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں کھال پہل کر مجھے لی پتہ حلال جانور کی تھی یا حرام جانور کی تھی میں کھال پہل کے تیرے رشتہ لے دے کے لی آیا تیرے باپ نے نہ کپڑے دیکھے نہ لباس دیکھا آنکھیں بد کر کے رشتہ دے دیا میں تو اس حصہ کو نہیں بھول سکتا اے فاطمہ تو کیا بات کر رہی ہے اے فاطمہ لے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے سیدہ نے ہاتھ پکڑ رکھا کہہ لگے علی میری جولی میں ایک چیز ڈال دے کیا ہاتھ علی کہے لگے بڑا ہی ایک سوال تھا ہاتھ علی کہے لگے میں لڑک نے لگ گیا کام نے لگ گیا سیدہ نے ایک میرے اس کا کہا علی تیرے سے کچھ مانگو دے گا میرے کہا فاطمہ تنہیں کبھی مانگ گئی نہیں اور علی اس بات کو ترستہ رہا تیرا لب ہی لے تُو میرے سے کچھ مانگے کہا علی کیا بتلا ہو جب میں رخصت ہونے لگی تھی میرے اپنے باپ کے قدے پر سلکھا میرے ابو جان نے مجھے دو باتیں کی تھی اور کہا تھا بیٹی علی سے کبھی کپڑے لتے روٹی کا سوال نہ کرنا دنیا کے اندر نشتے تو بڑے امیروں کو تھے لیکن میں نے اپنے چاچے کے بیٹے کو ترجیح دی اے فاطمہ محمد کا مان نہ توڑنا بھوکی نہ لینا کبھی اپنے شوہر کے کسی کے سامنے گلے نہ کرنا میری بیٹی ہو میری بیٹی ہو سبر کا دامن ہاتھ میں رکھو اگر گھر کے اندر تلخی ہو جائے دو بھڑے ہو بجرے لگ جائے خدا کے واسطے ایک دوسرے کی عزت نہ اوچھال نہ کرو اور آپ ازناس سے بھی کچھ عارض کرو گا عورتی تو ہے کوئی فرشتہ تھوڑی ہے اگر غلطی کر جائے تو مارتے چھتے ہو اسے باہر نہ لائے کرو کمرے کی بات کمرے کے اندر دفن کر دیا کرو ہاتھ علی سے کہنے لگے علی تجھے پتہ باپ کے کندے پر جب میرے سر رکھا تھا اببہ نے میرے کان میں کہا تھا بیٹی اگر علی سے اس وجہ سے نراز ہو کے آ گئی کہ روٹی کپڑے میں تکی ہوئی اور مجھے پتہ لگ گیا تیرا کسور ہے بیٹی مجھے اپنے گھر میں تو تجھے بلا ہوگا تیل تائم کی روٹی بھی تجھے کہیں نہ کہیں سے اگر کسور تیرا ہوا گھر میں تجھے چرپائی کی جگہ ملے گی لیکن اببہ محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں نکھائے گا کہ علی تجھے پتہ ہے اببہ جان نے اس سے بھی سخت جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا اے فاطمہ علی سے نراز ہو کے میرے گھر میں آ گئی اور اسی حالت میں تیرا اتقال ہو گیا فاطمہ میرے سے امید نہ رکھنا میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا ہوگا اے علی میں تیرے سے آج ایک بات مانگتی ہو اے علی حضرت علی کہہ لگے بتا بتا اللہ اکبر کہہ لگے علی ذرا میری جھولی کا داکو نہ پکڑنا ادھر سے حضرت علی نے پکڑا ادھر سے سیدہ نے پکڑا کہا علی اگر تیرے سے آج کچھ مانگو دے گا کیونکہ ابھی ابھی میرے اببہ کے دسترخان پر افتاری کرنی ہے میرے اببہ نے پوچھ لیا بتا شہر کا کیا حق ادا کر کے آئی علی میں کیا جواب دوں گی علی وقت میرا کم ہے سانس ٹوٹ رہی ہے اتنا بتا دے میں نے تیرے سے کوئی دنیا کے بارے میں سوال نہ کیا اے تلی کہتے میری چیخ نکلی میرے سیدہ کا ہاتھ میں